یہ تصویریں سمیں آپ کرنال کے کلپنا چاولہ ہسپیٹل سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ بیتی رات کو جو دو سگے بھائیوں کی موت ہوئی تھی اس میں ایک کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی تھی جبکہ دوسرے کو جو ہے گمبیر حالت میں کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل ملائے گیا لیکن پریجن یہاں پر جم کر ہنگامہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے اروپ لگائے ہیں کہ ان کو یہاں پر صحیح علاج نہیں ملا اگر سمیں رہتے صحیح علاج ملا ہوتا تو شاید ان کے پریجن کو بچایا جا سکتا تھا اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں سے بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل کے امرجنسی وارڈ میں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں پریجنوں کو درد اس بات کا ہے کہ سمیں رہتے آخر کار علاج کیوں نہیں ملا تو یہ سب میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریجنوں کا اروپ ہے کہ صحیح سمیں رہتے علاج نہیں ملا جس کو لے کر پریجن کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل پر مہنچے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جم کر ہنگامہ بھی کیا گیا یہ تصویریں ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل کے اور گاؤں کے جو سرپنچ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے یہ بھی تی رات دو بھائیوں کی موت ہوئی ہے ایک اروپ ہے کہ ڈاکٹر دوارہ علاج نہیں دیا گیا دیکھو ٹائم کی بات ہے جی بچے مارے ہاتھ کی نہیں تھے ایکسیڈنٹ ہو گئے ایک بچہ تو آیا تھا سپورٹ ایکسپیر ہو گئے تھا میں تو موکے بہت تھا نہیں میں باہر گیا ہوا تھا پر جو بچے ساتھ تھے انہوں نے بتایا ابھی ہمارے کو پورا ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے ٹائم پر اس کر کے دوسرے بڑے بیٹے کی کوت ہوئی ہے دو سکے بھائی تھے دیکھو جی گریب آدمی ہے گریب آدمی کے دو بچے دونوں ہی چلے گئے اس پر رہ کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی کئی بار خبر دکھائی جا چکی ہے کہ ساڑھے چھے سو کروڑوں پر کی لاغت سے کلپنا چاولہ ہسپیٹل جرور بنا دیا گیا لیکن عام آدمیوں کو یہاں پر سمیہ رہتے ہیں علاج نہیں ملتا ہے گاؤں کے دو سگے بھائیوں کی موت ہو جاتی ہے ایک کو بچایا جا سکتا تھا لیکن سمیہ رہتے ہیں صحیح علاج نہ مل پانے کے کاران اس کی بھی موت ہو گئی ہے کمام پریوار کے لوگ یہاں موجود ہیں آپ بتائیں کہاں پر آ اور کتنے بجے آپ لے کر آئے تھے سر ساڑھے آٹھ بجے قریب ہم یہاں پہ لے کر آئے تھے چار گھنٹے سر انہوں نے ایمرجنسی پہ صرف سٹیچر پہ لٹا کے رکھا سٹیچر پہ لٹانے کے باوجود انہوں نے کوئی وینٹریلیٹر نہیں دیا کوئی ایمرجنسی نہیں کوئی کچھ نہیں اور بولا کہ بلکل نورمل ہے اور پیشنٹ بولتا بولتا مر گیا سر چار گھنٹے تک کہ میری چیسٹ میں بہت زیادہ پین ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ نہ تو کوئی انچارج آوے لیبل ہے جو میڈم تھی منیشہ انہوں نے اس کو اورتھو میں اورتھو وارڈ میں شیفٹ کیا نہ کہ اس کو آئی سو میں شیفٹ کیا وہ سر اورتھو میں وارڈ میں دم توڑ گیا ہے وہاں پہ مگر میں نے ویڈیو بنا رکھے سر ساری آئی سو کی مشینیں ویلٹی لیٹر مشینیں ساری کھالی پڑی ہیں مگر اس کو وہاں پہ شیفٹ کیوں نہیں کیا گیا مگر آپ کو بلکولی پروبلم ہو رہی ہے مگر پھر بھی اس کو نورمل بول کے اس کو مار دیا گیا چار گھنٹے تک ساڑھے گیارہ بجے اس کے سانس نکلے ہیں اور ساڑھے آٹھ سے لے کر یہ دیکھو سر ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہم نے پہلے بھی پوچھا اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں ابھی بتا دو جو ان کے پیتا جی ہیں لٹکے کی پیتا جی ہیں وہ ہریانہ پولیس میں ہیں انہوں نے خود بولا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بہت سارے ہسپیٹل ہیں ہم کئی اور بھی کرا دیں گے مگر انہوں نے بولا نہیں آپ کا پیشنٹ نورمل ہے بلکل ٹھیک ہے سر سٹیچر پہ لٹا کے اس کو وہیں پہ ہی دم توڑ دیا ساڑھ سے کیا اپیل کریں گے کہ پہلے بھی کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے سی ایم سب سے کیا اپیل کریں گے سر میں نے صرف ایک چیز اور دیکھنی ہے جو یہاں ایمرجنسی کا انچارج ہوتا ہے اس کی لاٹھ تھری منت کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہونی چاہیے کیونکہ میرے کو سننے کو ملا ہے بینہ انچارج کے یہاں پہ ایمرجنسی چلائی جا رہی ہے اور انچارج ہی نہیں ہے تو سر ایمرجنسی کیا چلائیں گے اتنا بڑا پی جی آئی بنا رکھا ہے یہ بینہ انچارج کے ایمرجنسی چلائی ہے ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے سر ایمرجنسی میں صرف وہی آدمی آتا ہے جو بلکل پران تیاغنے کے ٹوپ پہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھاؤ گاؤں کے دلاور اور ڈیمپل دو سگے بھائیوں کی موت ہو جاتی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے بھی اس ہسپیٹل کئی بار لاپروائی کیا روپ لگ چکے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہسپیٹل صرف ایک سفید ہاتھی بنیتر رہ جائے گا جو کبھی بھی کام نہیں کرے گا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو گھائل ہوئے مریض یہاں پر آتے ہیں کس طرح سے گھنٹوں یہاں پر سٹیچر پر اپنی جندگی اور موت سے جونسٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جم کر یہاں پر پریوار کے لوگوں نے ہنگاما بھی کیا اور کہیں نہ کئی مانگ یہ کی ہے کہ ڈاکٹرز کے خلاف سکت کاروائی ہونی چیئے تو کچھ اور لوگ ہیں سر آپ بتائیں جس طرح سے یہاں پر ایک پریجن کی موت ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم تو یہ کہنا چاہوں گا جی یہ موت جو ہی ہے یہ ڈاکٹرز کے لاپروائی ہوئی ہے اور یہاں جی یہ واقعہ ملابکہ نہیں ہے پہلے بھی یہ بہت سی موتی ایسی ہوئی ہے ہم تو یہ چاہیں گے سرکار سے بھی یہی اپیل ہے کہ جو جو رات کو ڈاکٹر تھے ان کے خلاف سکتے سکت کاروائی ہونی چیئے جی ہم سر آپ سے کیا اپیل کریں گے بڑی بڑی بیلڈنگز بنائی ہیں کیا مان کرتے ہیں یہ بیلڈنگ بنائے رکھیں ہیں جی ان میں ڈاکٹر نہیں ہے کوئی بھی نام نام کی رہے جی ہیں تو مالے بڑے دس رو پہ گیر بتایا دا جار رو پہ گیر بہت تو کٹالا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریجن لگاتار یہی مان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے بھائی کے ساتھ وہ رات کا یہ معاملہ ہے چاہوں کو بتائیں کہ چڑھاؤ گاؤں کے دو بھائی جو سکوٹی آج نہیں مل پایا جس کارن جو ہے ایک کی موت ہو گئی ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھانا ایس اچو بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے اور اپنی طرح سے ڈاکٹر پرسجول آپ پروائی کاروپ لگایا ہے ان کے خلاف بھی شکایت دی جائے گی جس کے بعد اوچت کاروائی کاشوازن دیا جا رہا ہے یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چڑھاؤ گاؤں سے بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے اور تمام پریوار کے لوگ یہی اروپ لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے حادثہ ہوا ہے سر آپ بتائیں کہ کس طرح سے پریوار میں حادثہ ہوا ہے کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ دوسرا کسی کے ساتھ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کے تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں اور لگاتار صرف یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کون لوگ تھے کتنے بجے آئے اور کیسے یہاں پر علاج نہیں ہو پر سر یہاں پر ساڑے آٹھ بجے کے قریب ہم یہاں پر آئے تھے اور چار پانچ گھنٹے انہوں نے یہی پر امرجنسی میں نیچے ہی لٹا کے رکھا یہاں پر تھا انہوں نے سٹیچنگ کر کے اپنا پٹی پٹی باندھ کے یہی لٹا دیا پھر انہوں نے بولا کہ آپ وہاں پر لے کے جاؤ جنرل وارڈ میں جنرل وارڈ میں لے کے گئے تو انہوں نے بولا کہ آپ نیچے لے کے جاؤ پہلے انہوں نے وہ آئے گا ہمارے پاس تب ہم اس کو وہ کریں گے جنرل وارڈ میں تب ہم نیچے لے کے آئے تو نیچے لے کے آئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اوپر بیجا کہ ہم نے فون کر دیا آپ اوپر چلے جاؤ ہم نے نرس کو فون کر دیا بھی آپ کو وہ کر لیں گے جنرل وارڈ میں پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جنرل وارڈ میں بیڈ ہی نہیں ہے سیریسلی انجڈ تھا اس کے باپ جو بھی آپ پہ ملکہ صحیح علاج نہیں ہو پایا بلکل ہی نہیں ہو پایا ہے میرا پتیجہ یہ کہہ رہا تھا میرے چیس میں در تھا ڈاکٹر صاحب کو کیا آئی ہو تھا جو یہاں پر ان کو بھی بولا تب انہوں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی دلاور سنگ دیمپل جی تو یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے گی کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجن سرکاری ہسپٹل میں ڈاکٹروں کی لاپروائی اور کہیں نہ کہیں صحیح اور سمیو رہتے علاج نہ مل پانے کے کارن ایک اور کی موت ہو گئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ دونوں نوجوان یوک سکے بھائی تھے کل بیتی رات کو ان کا کرنال کیتھر روڈ پر واپسی گاؤں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا ٹیکٹر ٹرولی نے ان کو ٹکر ماری سکوٹی سوار دونوں کی بری طرح سے گھائل ہوئے تو اسی طرح سے چکر لگا باتے ہوئے رہے اور سٹیچر پر ہی لٹا آیا ہوا تھا کوئی فرسٹیڈ نہیں دیا گیا سمی رہتے اکسیجن نہیں لگائے گی جس کارن جو ہے ان کے بھائی کی موت ہو گئی اور تمام پریجن آج کس طرح سے کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپلے نے پہنچے ہیں ایک طرف پوسٹ مانٹم چل رہا ہے وہیں دوسری طرح پریجن نے مانگ کی ہے کہ جس طرح سے ان کے بھائی کی موت ہوئی ہے جس طرح سے ڈاکٹروں پر لاپروائی کے گمبیر آروب لگائے ہیں سمی رہتے ایلاج نہیں ملا اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ سرکار دوارہ بڑے بڑے ہسپیٹلز ضرور منا دیا گیا پی جی آئی ضرور منا دیا گیا لیکن آخر کب تک اس طرح سے عام آدمیوں کی معصوم لوگوں کی یہاں پر جان جاتی رہے گی سمی رہتے کیوں ان کو ایلاج نہیں دیا جاتا یہ اپنے ہمیں بڑا سوال ہے کانال بیکنگوز پہلے بھی اس خبر کو کئی بار پر مکتہ سے دکھا چکا ہے لیکن یہاں پر صرف ان مریضوں کو ایلاج ملتا ہے جن کو یا تو یہاں سے ریفر کیا جانا ہوتا ہے جس سے ڈاکٹرز کو کئی نہ کئی کمیشن بھی ملتی ہے لیکن ان مریضوں سے شہد کمیشن نہ مل پائی تھی جس کارن سمی رہتے ان کا ایک صحیح طریقے سے ایلاج نہ ہو پائیا اور ان کو دردر کی ٹھوکرے کھانے پر موجود ہونا پڑا اور جس طرح سے پریجنل ایوروپ لگایا کہ سٹیچر پر تین سے ڈھائی گھنٹے ان کو ادھر سے ادھر ہی چکر لگانے پڑے جس کارن جو ان کے بھائی دلاور کی موت ہو گئی ہے اور تمام لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس نے اپنی کاروائی شروع کر دی ہے یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹل کی جہاں پر تمام لوگ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جل سے جلد ایوروپیوں کے خلاف تصویریں سمیہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ پولیس بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ پولیس بھی موقع پر موجود ہیں اور ڈاکٹرز پر گھمبیر آروپ لگائے گئے ہیں بقاعدہ شکایت دی جا رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی چیک کیا جائے گا تاکہ جن بھی ڈاکٹرز کی اگر لاپروائی پائی جاتی ہے تو نشطی طور پر سخت کاروائی کا آشواسن 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 دیا جا رہا ہے جس کی تصویریں اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکر کولیج سرکاری ہسپیٹل کی جہاں پر چڑھاؤ گاؤں کے دو سکے بھائیوں دیلاور اور ڈیمپل کی سڑک ہاسے میں موت ہو جاتی ہے دیلاور کو رات کو صحیح علاج نہیں مل پاتا گنٹوں یہاں پر تڑپنا پڑتا ہے اور جس کے بعد آج پریجن یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں آروپ یہی ہے کہ جلد سے جلد اس ماملے میں سخت کاروائی کی جائے کہ سکار تہاں پانچا سکار تہاں پہ not کونے سکار تہیے ہاں پھر پہت ٹوہ کی جائے مرکی بھین پکہ اب، آج پر ہممیں ہر پیجن ہے حضار موسیقی 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 ہونے چاہیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخیرکار کرنال کا کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج امسرکاری ہسپیٹل جہاں پر جب بھی ایکسیڈنٹ میں غائل ہو کر کوئی مری جاتا ہے تو ان کو کیوں پرائیویٹ ہسپیٹلز میں ریفر کر دیا جاتا ہے کیوں یہاں پر سمیں رہتے ہڈیوں کا ڈاکٹر مہیاں نہیں ہوتا ہے کیوں یہاں پر نیوروں کا ڈاکٹر مہیاں نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے آئیسیو ہیں بڑے بڑے اپریشن تھیٹرز ہیں لیکن صرف ریفر ہی ریفر یہاں پر کیا جاتا ہے اور جو مریض یہاں سے ریفر نہیں ہوتا ہے وہ سٹیچرز پر اسی طرح سے تڑپتا ہوا دم توڑ دیتا ہے جس طرح سے پریجن انہوں نے روپ لگایا کہ رات کو قریب تین گھنٹے تک پریجن اسی طرح سے تڑپتا رہا جس کارن اس کی موت ہو گئی ہے حالانکہ پولیس میں شکایت دی گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی جائے اور اگر کسی ڈاکٹر کی لاپروائی پائی جاتی ہے تو نشطی طور پر اس کے خلاف سکت کاروائی ہوگی اور ہم چاہیں گے جیادہ سے جیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں تاکہ پردیش کے مکہ منتری وے کرنال سے ویدھائک منوردال کٹر اور پردیش کے سوستے ایم کھیل منتری انیل ویشتہ کے خبر جرور پہنچے کہ کرنال کا کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج ایم سکاری ہسپٹل جہاں پر مریجوں کا صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے اور کس طرح سے یہاں پر گھائے لوگ کرائے مریج یہاں پر ترپتے رہتے ہیں دم توڑ دیتے ہیں لیکن صحیح علاج ان کو نہیں مل پاتا ہے یہ تصویریں سمیں لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تمام پریوار کے لوگ یہاں پر اسی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ڈاکٹرز کے خلاف ایسے ڈاکٹرز کے خلاف سخت کاروائی جرور ہونی چاہیے تاکہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا گھٹنا نہ گھٹے حالانکہ ایس اچو یہاں پر موجود ہیں بلجی سنگز یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم باتشت کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں جہاں پر چڑھاؤ گاؤں کے دو بھائیوں کی موت ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے سکتے ہیں کبھی بڑی بڑی بیلڈنگز یہاں پر جرور بنا دی جاتی ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کہ آخر کار کب جہا کر یہاں پر صحیح علاج یہاں پر مریضوں کو مل پائے گا ایک جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہے جو چار سے پانچ کروڑ کی قیمت ہے ان کی لاغت سے بنے ہیں چبکہ ایک ساڑھے چھ سو کروڑ کی لاغت سے بنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر مریضوں کو سمیں رہتے کیوں علاج نہیں مل پاتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور جس پریوار سے کوئی شخص جاتا ہے درد انہی کو ہوتا ہے تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلجی سنگھ جی ایس اچو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم باتشت کریں گے ایس اچو صاحب کہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا یہ ادھر جیل جو اپنی جلا جیل ہے اس کے پاس ایک سکوٹی کا اور ٹریکٹرک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں دو نوجوان لڑکے ایکسپائر ہو گئے دونوں سا کے بھائی پریجنوں نے یہ روپ لگایا کہ ایک بھائی دلاور کی یہاں پر علاج ہی نہیں مل پایا رات کو جس کا رن اس کی موت ہو گئی ہے تو کیا کچھ کاروائی کی جائے گی ڈاکٹرز کے خلاف اس چیز کے بارے موچھ ادھکاریوں سے نردیس لے لیے گئی ہیں جو بھی اس میں پروسیس ہے جو ایلیگیشن لگائیں گے ان کی جانچ کروا کے کمیٹی سے جو بھی کاروائی بندتی ہوگی نہیں پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے اور اب اسنسکار کے لیے سب ہی کٹھ ہو گئے جا رہے ہیں تو یہ آپ جاتے ہیں کہ تھانا انچارج صدر انچارج یہاں پر موجود تھے اور کس طرح سے ہم آپ کو بتائیں کہ پریجنوں دوارہ لگاتا ہے یہی پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ آخر کارون کے مریض کی جو موت ہوئی ہے ان اروپی ڈاکٹرز کے خلاف کیا کوئی کاروائی ہوگی اور ہم آپ کو بتائیں کہ کرنال کا کلپنا چاولہ سرکاری ہسپٹل صرف نام نام کا کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجن سرکاری ہسپٹل رہ گیا ہے یہاں پر سمیں رہتے ہیں مریضوں کو صحیح علاج نہیں ملتا ہے یہاں سے تقریباً مریض اگر یہاں پر عدیکاری پینی نظر رکھیں یہاں کے ڈاکٹرز پر تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پرائیویٹ ہسپٹلز کے جو پی آروز ہیں جو دلال ہیں وہ یہاں پر نظر رکھتے ہیں جیسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہاں سے مریضوں کو اٹھا کر یہاں سے لے جائے جاتا ہے پرائیویٹ ہسپٹلز میں لے کر جائے جاتا ہے لیکن مریضوں کو صحیح علاج یہاں پر نہیں مل پاتا ہے جس قارن یہ ہسپٹل صرف نام نام کا رہ گیا ہے تو ضرورت ہے اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز بنا دی گئی کرنال کو ایک اچھی سوگات ملی تھی تعریف اس کی کی جانی چاہیے لیکن روزانہ اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں وہ کئینا کے شرمسار جرور کر دیتی ہے اور ہم اپیل کریں گے کرنے کے تمام لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں تاکہ پردیش کے مکہ منتری منہ لال خٹر ہوں یا کرنال اور پردیش کے سوہستے منتری انیل ویشتہ کے خبر جرور جائے کہ اتنی بڑی 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 بیلڈنگز بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جرورت ہے کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریضوں کو صحیح علاج دیں سمیح رہتے علاج دیں تاکہ کسی کی جان نہ جائے اور جو بھی جرورت مند ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر تینات جرور ہونے چاہیے تب ہی جا کر گھائے لوکہ رائے مریضوں کو بچایا جا سکے گا کامل مدہ کردال ویکنیوز کرنا